اچھا بچوں اب ہم پڑھتے ہیں آپ کی بک کا پیج نمبر تری اس میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ہیومن برین اب ہم یہ پڑھیں گے کہ ہیومن برین کیا ہے اور اس کے افعال یعنی اس کے فانکشن کیا ہے یہاں لکھا ہے کہ ہیومن برین کیا کام کرتا ہے اس کے افعال کتنے ہیں یہ کون کون سے کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں آپ کو مختیع قسم کے ایسے دکھائے گئے ہیں آپ کو سیرپلم دکھائے گیا ہے پھر آپ کو یہاں سیرپلم دکھائے گیا ہے اور میڈولا دکھائے گیا ہے تو اس کے فانکشن کے بارے میں آپ سوچیں یہاں کہتا ہے کہ یہ سیرپلم جو ہے یہ آپ کے میموری کو کنٹرول کرتا ہے تینکن کو کنٹرول کرتا ہے نہیں سوچ آپ جو کچھ سوچتے ہیں کیسے سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں یہ اس حصے کا کام ہے آپ کوئی چیز ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا ذائقہ معلوم کرتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے آپ کسی چیز کو سنگتے ہیں کہ کیا اس کے اچھی خوشبو ہیں یا بدبو ہیں تو اس حصے کا تعلق یا آپ کی جیسے کو ٹچ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ سخت ہے نرم ہے کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے یہ بدصورت ہے یہ کیسا ہے اسی طرح آپ کسی آواز کو سنتے ہیں تو اس سارے کے سارے کام جو ہے جس حصے کے ذریعے اثر ہوتا ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے وہ سیربلم کہلاتا ہے پھر آپ ذرا نیچے آئیں تو آپ کا ایک دوسرہ ایسا نظر آئے گا سیربلم اب یہ سیربلم کا کام کیا ہے آپ کے مسئل جو ہے اس مسئل کو کنٹرول کرتے ہیں مسئل آپ دیکھیں آپ ہاتھ پہلا دیتے ہیں یا ہاتھ آپ پر سمیٹتے ہیں یا آگے پیچھے لے جاتے ہیں تو یہ مسئل کنٹرول کرنا جو ہے یہ سیربلم کا کام ہے پھر آپ دیکھیں میڈولا ہے تو میڈولا جو ہے یہ دماغ کا یہ آخری حصہ ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا قائم کیا ہے یہ مختلف ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتا ہے مثال کے طور پر ہارٹ ہے دل ہے تو دل کے فنکشن کو کنٹرول کرنے والا آرگن جو ہے یہ میڈولا ہے اس سٹمک کے مختلف فنکشن ہے تو سٹمک کے فنکشن کو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کون سائز سے استعمال کرتے ہیں میڈولا استعمال ہوتا ہے اس کے لئے کیڈنی کی فنکشن کو کنٹرول کرنے کے لئے جو ہے یہ کس چیز کی ضرور ہوتا ہے میڈولا کی پھر ہم ذرا آگے آتے ہیں سنس آرگن کی طرف آتے ہیں تو یوں نوہ دے دیر آ فائو سنس آرگن ہمارے جسے میں پانچ جو ہے ایسے حصے ہیں جو مختلف چیز کو محسوس کرتے ہیں اب دیکھیں آپ کو سامنے آ رہا ہے آئی بچوں تو آپ آئی سے کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں نا ٹھیک ہے آپ جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پیغام براہ راز جو ہے وہ دماغ کو مل جاتا ہے دماغ آرگن کو بتاتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے بسورت ہے کیسا ہے جب آپ یہاں زیادہ نیچ آئیں تو ایر ہے ایر کا تعلق کس چیز سے ہے آپ کی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت آواز ہے یہ بسورت آواز ہے یہ میٹ آواز ہے یہ تیز آواز ہے یہ ہست آواز ہے تو یہ آپ کس چیز کے لیے محسوس کرتے ہیں آپ ایر کے ذریعے محسوس کرتے ہیں پھر آپ وہ ذرا آگیائے نوز تو آپ جب جاتے ہیں گھر جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں کتنا خوبصورت بوں ہیں جب آپ کسی چمن کے قریب سے گزر جاتے ہیں کسی ہیومس کے قریب سے گزر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑوے آپ اپنے ناک کو چھپا لے رہا ڈامپ لیتے ہیں کس رومال وغیرہ کے ذریعے تو مطلب یہ کہ منی تنگ گیو آف سمل اس سمل کو ہم محسوس کرنے کے نوز استعمال کرتے ہیں پھر آپ ذرا آگیائے زبان ہے ٹنگ ہے تو یہ کہہ دے ٹنگ ہلپ اس ٹیسٹنگ ٹنگ is covered with tiny pores tiny pores which test different things اب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے tiny pore مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم جب آپ آگیائیں گے انشاءاللہ آپ اسے سمجھیں گے ٹیسٹ بٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم سویٹ میٹے سوار تورش بیٹر تلخ سالٹی نمکین یا گرم چیز کا اندازہ لگاتے ہیں ٹنگ آس و ہلپ اس ٹوٹاک یہ ہمیں گفتگو کرنے میں بھی مدد دیتا ہے پھر جب آپ کہتے ہیں آپ ذرا اس سے بھی آگیاتے ہیں تو آپ ایک پانچ واز سن ساپ لیتے ہیں سکن تب اس سکن کیا ہے جب آپ کی چیز کو ہاتھ لگاتے تھا کہتے ہیں یہ گرم ہے تو آپ ہاتھ پیچھے ہٹا دیتے ہیں جب آپ کسی ٹنڈی چیز کو لیتے ہیں اسے ہاتھ لگاتے تو آپ فورا کہتے ہیں یہ ٹنڈا ہے جب کوئی چیز سخت ہو آپ ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے تو مطلب یہ ہے کہ سکن ہیلپ اس ٹو فیل جسٹ انڈر دا سرپیس آب دا سکن آر ڈی اینڈ آف نرز وین وی تچ سمتنگ دا نرز انڈین سینڈ آن میسیج تو دا برین وی کین فیل ہیٹ کول پریشر اینڈ پین وی کین فیلت تو اس کا مطلب ہے بچوں کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے ان چیزوں کو تو جو وضاحت میں نے آپ کو کی تو آپ کو ہر چیز کا فنکشن جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ اس کو پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں حساب مجھنے کی